پانچ گھنٹے ہو گئے ہیں سیڈنی میں کیفے میں ایک شخص نے لگ بھگ پچاس لوگوں کو بندھک بنا کر رکھا ہوا ہے اور ابھی تک کوئی بھی جانکاری اس بارے میں حاصل نہیں ہو پائی ہے کہ یہ شخص ہے کون کیا چاہتا ہے اس کا مقصد کیا ہے آسٹریلیا کے سیڈنی میں ایک کیفے میں بندھوگ دھاری نے لگ بھگ پچاس لوگوں کو بندھک بنا کر رکھا ہوا ہے حالانکہ کسی بھارتی ہے کہ اس میں ہونے کی آشنکہ سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن جو جانکاری مل رہی ہے اس کے نصار کوئی بھارتی ہے ابھی تک ایسا پتہ نہیں چلا ہے کہ اس شاپ میں اس کیفے میں موجود ہے ایک جھنڈا کالا وہاں پر دکھایا جا رہا ہے اندر سے جس میں عربی بھاشا میں کچھ لکھا ہوا ہے لیکن سپشٹ نہیں ہے کہ کیا ہے آسٹریلیا کے پردھان منطری ٹونی اے بارٹ نے یہ کہا ہوا ہے کہ وہ اس بندھکان پر برابر نظر بنائے ہوئے ہیں نیو ساؤتھ ویلز پولس نے پورے علاقے کو گھیر لیا ہے لوگوں کو جو آفیسز میں رہ گئے ہیں انہیں وہی روک دیا گیا ہے باقی خالی کروا لیا گیا ہے پورا کا پورا علاقہ ہائربین بریج وہاں پر اسے بند کر دیا گیا ہے ٹرینوں کے آوگمن پر روک لگا دی گئی ہے یعنی کہ ٹرین چل نہیں رہی ہے اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے سہی ہوگی ہمارے سموت دوتا گورف سابنت جڑ چکے ہیں گورف کیا جانگاری ابھی تک حاضل کر پائیں آپ کیا کچھ چل رہا ہے وہاں پر ابھی اس سمائے جو سیڈنی میں سماچار پتروں کے حساب سے خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس ایک کتھت آتنگوادی کو دیکھ تو لیا گیا ہے اس کے کوئی ساتھی فلحال ہیں ایسا نہیں لگ رہا ہے کچھ لوگ جو وہاں سے نکلنے میں سفر ہوئے تھے پہلے لگ بھک چالیس لوگ بندھک بنائے گئے ہیں کچھ لوگ نکلنے میں سفر ہو گئے تھے ان کے مطابق ایک ہی گھٹی ہے یہ جو کالا جھنڈا لیے ہیں وہ ابھی کسی سے باتچیت اس نے نہیں کی ہے اور کیول بندھکوں کو کھڑکی کے سہارے کھڑا کیا ہوا ہے اسے ایک آتنگوادی گھٹنا کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے لیکن ابھی آپچارک طور پر اسے آتنگوادی گھٹنا قرار نہیں دیا جا رہا ہے اسے ایک آمد ہسٹیج کرائیسز کہا جا رہا ہے دوسری قرار پردھان منطلی نریندر موڈی نے بھی خاصی چنتا جتائی ہے اس گھٹنا کو لے کر اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ اس کو سلجھا لیا جائے گا بینہ گولی چلے صحیح جی گورو لیکن پانچ گھنٹے ہو چکے ہیں کیا نیو ساؤلت ویلز پولیس گھٹنا کے گمبھیرتا کو دیکھتے ہوئے جانکاری ساروجنک نہیں کر رہی ہے یا ابھی تک اس کے ہاتھ کچھ حاصل نہیں ہوا ہے کیا سمجھیں گورو ہم ہسٹیج کرائیسز میں ایسا آمومن ہوتا ہے کہ اگر باتچیت ہو بھی رہی ہو اس کا کھلاسہ نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ اگر یہ ایک لون ولف آپریشن ہے یعنی اگر یہ ایک لوتا ہے کوئی آدمی ہے سرپیرا ہے یا کسی اور ادیش سے اس نے ایسا کیا ہے کرسپس سے پہلے یہ ہوا ہے ایک چوکلٹ کیفے میں ایسا ہوا ہے تو کیا وہ بیر کا ماحول پھیلانا چاہتا ہے اس کی منشاہ کیا ہے جب تک پوری ستی صاف نہیں ہو جاتی ساروجنک باتیں نہیں کی جاتی ہیں سعید اس طرح کی گھٹناوں میں تو سمجھتا اگر بات ہو بھی رہی ہو تو اسے ساروجنک فیلحال نہیں کیا جا رہا ہے گورو کیا ایسا ہو سکتا ہے پانچ گھنٹے ہو چکے ہیں اس شخص نے سیکلوں لوگوں کو بندھک بنا کر رکھا ہے کوئی مانگ اس کی طرف سے نہیں آ رہی ہے اس اس ستتی کو ہم کیسے سمجھیں سعید اگر اس وقتی کی کوئی مانگ رہی بھی ہو یا ہو بھی اور اگر اس کی باتچیت ہو بھی رہی ہے پریاست یہی کیا جاتا ہے کہ ہوسٹیج سیچویشن میں اگر کسی نے کسی کو بندھک بنایا ہو تو اس کو باتچیت کر کے سلجھایا جائے اگر یہ کئی گھنٹے کھچتا بھی ہے تو اس بات کے لئے بھی تیار ہوتے ہیں کہ یہ ہوسٹیج کرائیسز لمبی چلتی رہے اگر اس کے پاس چالیس لوگ بندھک ہیں تو اس کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کو چھوڑو مہلاؤں کو چھوڑو وردھوں کو چھوڑو بچوں کو چھوڑو کچھ تاکہ نیگو سییشن آگے بڑھے لیکن ان میں سے کوئی بھی بات سارویدنک نہیں کی جاتی ہے اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اچھا تمہاری باتیں پانیں گے تم کو جو چاہیے وہ دیں گے جانے کی پریاست ہوتا ہے لیکن ہر پرستیتی کو سمجھنے سے پہلے سب سے پہلے اس ایریا کو سانٹائز کیا جاتا ہے جو اس طرح میں سگنی میں کر دیا گیا ہے آپ کی تھوڑی دیر پہلے جو ہمارے ماہ وانجد دوتاواز میں سنجے شدیرے ان سے بات ہو رہی تھی بھارتی پول کے لوگ وہاں اس سمجھ نہیں ہیں ایسا ہم کو پتا چل رہا ہے لیکن بگل ہی میں جو امریکن کاؤنسلٹ ہے اس کو خالی کر رہا دیا گیا ہے ابھی یہ بھی ساپ نہیں ہے کیا یہ آج اکینا کام کر رہا ہے یا اس کے کچھ اور ساتھی بھی آس پاس ہو سکتے ہیں سہید